ہب شیدہ کالا بلہ آلے چلدہ ہب شیدہ وی چوئے نبی دی ذات وی منی ہے بات وی منی ہے آقا میراج دی راتا سمانتے جاندے میں آقا فرماندے نے بلال میں جننچ جا رہے آسا تے میرے اگے اگے قدمان دی آہٹا رہی سی میں پوچھیا جبریل ایک دی ایک دی آہٹے سونیاں تیرا بانگا بلالے چلدہ مکہ دیاں گلیاں چے ہو دیاں جتیاں دا کھڑاک جننچ آرے آئے واہ امام شوکانی اللہ تیری قبر تے گروڑا رحمتہ نازل فرمائے امام شوکانی لکھ دینے قیامت دا دن ہوئے گا جگاندے پیر فرماندے نے بلال جدوں رب دیا دا لچائے گا یہ دی جتی دے تصمے نور دے ہونگے یہ دی جڑی اوٹنی ہو دے قدم سونے دے ہونگے مہار کستوری دیوئے گی پچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہونگیاں اللہ اپنے رشدے سجے پائے نہ بلال نو کھڑا کرنگے اللہ کہنگے نبی دیا بانگیاں آج میدانے میں شرچمنوں او ازان سنا دے جری ازان مدینے جو کہیں دا رہے ہیں یہ عظمت کہا دے تو ملی بولو سمینہ و عطانہ سونے آسی سونویں لے آئے تیسی مانویں لے آئے جگہ نے پیر مسے نویج بیٹھے نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو نبی دے صحابی نے آقا فرماندنے مغیرہ شادی ہو گئی ہے اللہ رسول نہیں اور ساریاں دا کارے او نا دے کار میری گل چل دیئے بھئی آقا فرماندنے مغیرہ اپنی بیوی وے کیا کے نہیں اللہ رسول نہیں پہلے وےہلینی سی اللہ رسول تو ہی آڈر دین دے ہو میں وےہلینی فرمایا ایس ٹیم نہیں سویرے جائیں سویر دی نماز پڑی جا دروازہ کھڑ گیا مغیرہ دے سسرنے دروازہ کونے مغیرہ وہاں کیوے آئے ہیں اے دروازہ کھولو دا سنا اندر جاگے بھائے گئے آنڈرے سجے کھبے بھیکا کچھ ہی نظر نہ آئے میری ساس بیٹھیوں نے پردہ کیتا ہے سامنے چار بھائی تھے پھر میرا سسر پوچھتا ہے مغیرہ کیوے آئے ہیں صبح صبح کی گھلے مغیرہ چوپنے انہیں چرچے کا لڑکی نکل دیئے ہیں جنہیں اپنے آپنے چادر چڑھاں پہ آئے ہیں تیان کے اپنی ماندے کول ہی بیجان دیئے ہیں تیانوں نے کندل نو کر لیا ہے تی کمر میرے والا کر لی آنڈرے ہوندے دا ہی نہیں لگنا سسر میرا پوچھتا ہے مغیرہ کیوے آئے ہیں فرمایا میں تھوارڈی بیٹی ویکھنواستے آئے ہیں تی نبی دا صحابی دا چیرہ لال سو رکھو جانگا ہے تی منجی تو اٹھ پہندا ہے گسے نہ مغیرہ تُو انساریاں دی گیرہ تنوں جانتا نہیں انساری پردے تھے اندر کنے پکے نے انہیں چرچو عورت بول پہن دیئے آن دیئے مغیرہ اے سوچی بھی نا تُو میرا چیرہ نکاہ تو پہلے ویکھ لویں گا مغیرہ آن دینے خموش ہو جاؤ میں اپنی مرزی نہ نہیں آیا منو آمینہ دے لال نے پیجیا ہے جدو آمینہ دے لال دا پیغام آیا صحابی چپ کر کے بہ گیا ہے جیڑا اچھی اچھی بول دا سیک رنگ جائے تے کائے او جیڑی لڑکی دی شادی ہو نئی ہے سہوراوی چپے ساسوی چپے تے جیڑی شادی ہو نئی ہے او پردے چو بول کے اندیئے مغیرہ سچی سچی گالت داستے تے نو واقعی نبی پاک نے پیجیا ہے فرمایا ہاں منو نبی پاک نے پیجیا ہے تے لڑکی آن دیئے مغیرہ سن لے میرا باپن رہا زندہ ہو جائے میری ماں رہا زندہ ہو جائے میرے خاندان دی روش ٹوٹ دیئے ٹوٹ جائے میرا کنبا قبیلہ جان دیتے جائے مغیرہ میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت غیرت رو قربان کر دے نہیں آن اٹھ دی اپنے چیرے تو پردہ پران کر دے آن دیئے مغیرہ تے نو محمد نے پیجیا ہے لے چیرہ ویخ لے تے نال سنا دے دیں ائیے کولو سمینہ ہوا اتانا سونیا میں سونوی لے بولو میں منوی لے سونیا سی سونوی لے تے ایسی منوی لے آئے اے او لوگ نے جنہ دے کول نبی دا حکم پہنچیا ہے آقا دی حدیث پہنچیے اے نہ ہر چیز قربان کر دیتیے پر محمد دی حدیث نو نہیں چھڑے آ جگان دے پیر اب دے بھی بلے سلاة و اسرام دا ایک صحابی یوں دے آن کے آن دے سونیاں میں اپنی بیٹی دا نکاتھوا ڈینل کرنا چانا ہاں جگان دے پیر فرمان دے نے منو لوڑ کوئی نہیں اس راں کارا میرا صحابی جلائی بیب بیٹھے اے نو ریشتہ دے چھڑ جلائی بیب دا موٹا جینہ کے موٹے موٹے ہونٹنے کالا شائع دا رنگے منڈیاں چھو ایک دا آئے تے نبی علیہ السلام نوے دنا پیار بڑے اور جیڑے آ بیٹھے یولا بیٹھے سارے جگنو پل پل آ بیٹھے چھوڑی پھیر محبتہ ساریاں تے ہو کملی والے تو فیدہ بیٹھے روم چین فار سب چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروریوں نہہور کی لین خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے کالے تکبیر مسلک حقہ دے حدیث شہر پنجاب حضرت مردہ محمد یوسف پسروی صاحب کائنات دے اندر اس حق دا پرچار کیتے ہیں تے علامہ اہلِ حدیث نے کیتے ہیں اور ہر دورتی اندر جنہیں دین نو نقبلاندی کوشش کیتی ہے اگر ادھا دفاع کیتے ہیں تے کنے کیتے ہیں علامہ اہلِ حدیث نے کیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبو عددہ جدو دعویٰ کیتا اور حیاتِ مسیدِ نام تے سبت و پہلی کتاب انیسو تین دے اندر شہادت القرآن دے موضوع تے حیاتِ مسیدِ موضوع تے شہادت القرآن دے نام دے نال دو جلت دے اندر انیسو تین دے اندر پہلی کتاب مارزِ وجود چاہی وہ میرے مولانا عبراہیم میر سیال کو ٹی دی آئی رحمت اللہ علیہ اور مرزا انیسو اٹھ چمرے ہے پانچ سال اس کتاب دے لکھن تو بعد زندہ رہے ہیں لیکن پنجہ سالہ چھ اس کتاب دا جواب دے سکیا اوچی بولو دے سکیا اب دگانیاں بھی منے ہیں کہ حیاتِ مسیدِ اگر کسے نے مناظرہ کرنے ہیں گل کرنی ہے وہ مولانا عبراہیم میر سیال کو ٹی دی کتاب پڑھ کے کرے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اور مرزا انیسو آٹھ چمرے ہے آج ایک سو چھ سال ہوگے نے اس کتاب نو لکھیا کوئی مائی دا لال کسے مرزئی نے آئی تا کہ دا جواب دیتا وہ بولو دے سہی قیامت آ جائے گی یہ دا جواب کوئی دے سکتا نہیں اور سب تو پہلے کفر دا فتوہ جن نے اس مرتد بیمان کانے دجال تلایا او میرا حائے حضرت مولانا میا نظیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتوہ لکھی ہے اس فتوے دے اتے مولانا محمد حسین بطالوی نے برے سگیر دے دو سو علامہ دے دستکت کروائے کہ فتوہ کفردہ بلکل ٹھیک ہے اور او نہ ایام کروائے جدو ٹرین وی کو نہیں چل دی کوئی باس نہیں سی چل دی حضرت کوئی سیکل نہیں سی موٹر سیکل نہیں سی برے سگیر دے دو سو علامہ نے اس فتوے دستکت کی تے کہ مرزا واقعی کافر ہے علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث علماء اور شیخ القلمیہ نظیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتوہ لایا کفردہ اور جدو مناظرے تھے میدان دے اندر مناظرہ کرن دی باری آئی او دو میں اہلِ حدیث دہ سپوت مناظرِ اسلام جنہوں شیرِ پنجاب دہلکم ملیا ہے حضرت مولانا سناؤلہ عمر سری رحمت اللہ علیہ ہے اور اس مرزا غلام عمر قادیانی کانے دجال دی موت مبالے دی شکل چاہی تے مولانا سناؤلہ عمر سری دی شکل دے اندر آئے فاتح قادیان اور انہیں دعا کی تھی مرزا میں کہ اللہ میں آجز آگیا منو سناؤلہ عمر سری نے قذاب آکھے ہے مفتری آکھے ہے دجال آکھے ہے مفتری آکھے ہے میں آجز آگیا اللہ جے میں سچا تے میری زندگی دے اندر سناؤلہ عمر سری مر جائے اگر او سچا ہے تے ہوتی زندگی جے میں مر جائے اور مرزا غلام عمر قادیانی انیس سو آٹھ دے اندر مرے ہے آپ نے ایک مرید دے کول حیزے دی شکل دے اندر حیزے دی بیماری دے اندر لیٹرین چینوں موت آئی مولا سناؤلہ عمر سری رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے حسب تالتے اندر میں شدید بیمار ہو گئے کہنوالیا کیا کیتے تھوانو موت نہ آجائے مولا سناؤلہ فرمان لگے جب تک کو کانا دجال جندہ ہے اس وقت تک سناؤلہ عمر سری نہیں مر سکتا حضرت مولانا عالی فرز محمد یوسف پسروری صاحب علماء عالی حدیث حق علماء عالی حق علماء عالی حق اور انیس سو اٹھ جو مری ہے مولانا سناؤلہ عمر سری انیس سو اٹالی جفاوت ہوئے سرگو دے دے اندر چاریس سال بعد مولانا سناؤلہ عمر سری رحمت اللہ لے فوت ہوئے اس کانے دجال دی موت تو بات تی پھر نبی جی تھے فوت ہوندہ ہوتے ہی دفن کری دا میں چولنو لیٹرین چھنا پنا چاہی دا سی بولتے نہیں مریا کی تھے انو جدو پا کے کھار دے نا ٹراک چھے لوکا نے اپنی ٹٹی یہ دے ہوتے سو ٹراک دے اندر راب نے کیا لانتیا تی انو دنیا تو ماراں گا بھی زلیل کر کے ماراں گا تی مرم تو بات جڑا زلیل کرنا ہوتے ہیں گے دا مسئلہ ہے نا مولانا سناؤلہ عمر سری نایدہ مولانا فرمان لگے اپنے نبیوں اندھی دلیل پیش کیا رہا ہاندھا جیو قرآن چاہے اسمو ہوا احمد تی میرا نا ہے غلام احمد میں احمد دیئے نہیں غلامی کیتی ہے غلام لٹھ گیا احمد رہ گیا ہے تو جڑا نبی ہیں میرے تو بعد احمد احمد ہوئے میں ہیں یہاں مولانا سناؤلہ عمر سری فرمان لگے میرا نا ہے سناؤلہ میں اللہ دیئے انہی سناؤ کیتی انہی سناؤ کیتی سناؤلہ تھا کہ اللہ رہ گیا چولے میں تی نو کدو نبی بنا گے کلے ہے وہ کھچے جان دیئے میں تی نو کدو نبی بنا گے پیش اس واسطے آگیا سات ستمبر انیس سو چوہتر دی اندر جدو انا مرزیانو غیر مسلم قرار دیتا گیا اس وقت دے جڑے احمد نیسن انہا نو دلائل جڑے لوگ مہیا کر دے سن اس پینل دی اندر مولانا عبد الرحیم اشرف فیصل آبادی اللہ ماں احسان لائی زہیر حافظ ابراہیم کمیر پوری یہ تین بندے انہا علامات دی اندر شامل سن جڑے احمد نینو دلائل پیش کر دے سر مرزیان دے بارے دی اندر اور انہا دے دلائل تو متصر ہو کے خاجہ سلیمان توسری جڑا پیپل پالٹی دا احمد نیسی انہے بات کہی کہ آج ابراہیم کمیر پوری ساڈے ویچ موجود نہ ہندے انہا مرزیان دے کدی کفر دا فتوان لگی نہیں سکدا مفتی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب دیوبندی عالم دین انہا نے حوالہ پیش کیتا جڑا مرزیانو گیر مسلم مرتد قرآن دے نا وقت آیا انہا ایک حوالہ پیش کیتا محمد اترہائے ہیں قادیاں میں پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل گلام احمد کو دیکھے قادیاں میں یہ حوالہ پیش کیتا ایک این لگے جی یہ بدر سالہ چھپ دا ہے اوہ دے تے حوالہ موجود ہے اوہ دے فرنٹ پیش دے ہوتے اے شیر لکھیا گیا ہے اور لکھن والا جنہیں شیر لکھیا ہے مرزا اکملے جنہیں مرزے گلام احمد قادیانی دی تریفتی شیر لکھیا ہے ایک مرزی اٹھیا گلام احمد قادیانی دا لڑکا انہیں کیا ساڑھائے سالہ بدر نام دا چھپ دا ہی کوئی نہیں اوہ دو بھی اہلِ حدیث دا ثبوت اٹھے مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ پورے برے سگیر پاک واہندے اندر اگر اوہ ارسالہ ملیا البدر دے نام دے مولانا ابراہیم کمیر پوری دے کلوں ملیا اور مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ نے ارسالہ کیا بدر نہیں البدر دے نام دے اتھو اڈا ارسالہ ہے اے شیر لکھی ہے اورو شیر پڑھ کے سنایا مرزئی لا جواب ہوئے مولانا ابراہیم مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ نے انہا دے بارچ دلائل دیتے انیس سو چوہتر دے اندر انہا نو غیر مسلم قرار دیتا گیا مولانا ابراہیم کمیر پوری دے دلائل دی وجہ تو قرار دیتا گیا یہ بھی اللہ دے فضلنا اگر اجاز ملے ہے تو کنہ نو وہ بولو آج لوگ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دارہ علا پاندے نے تحفظ ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یہ نام رکھیا گیا ہے اور لہیہ جاندہ ہے سب تو پہلے یہ نام کنے رکھیا ہے آؤ میں دا سنا مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دے کہر جدو تحریک ختم نبوت چلی انیس سو ترونجہ دے اندر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے کھر ایک اجلاس ہویا اس اجلاس دے اندر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے نام رکھیا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پہلا نام تجویز کرن والا یہ نام رکھن والا میرے مسلک دا سپود مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ اور اگے اس مجلس دا پہلا صدر بنیا مولانا محمد یوسف بنوری اور اوہ دا نازم اللہ حضرت اللہ سید محمد دعود گزنوی رحمت اللہ علیہ پہلا نازم اللہ الحمدللہ آؤ کیس چلیا ہائی کورٹ دے اندر اس دور دے جنے لوگ سن سرکاساری قیادت جریسی گرفتار ہو گئی تو وکیل کون سی محمد حسین شہید سور وردی یہ وکیل سی وقت دا جج سی جسٹس سمدانی دلائل دیندی واری آئی یہ محمد حسین شہید سور وردی ناس گیا کیا لگا میں نہیں دلائل دے سکتا اس عدالت دے اندر جدو ساری قیادت گرفتار سی جیل دے اندر سی اس جاجدے سامنے حوالے دین واسطے دلائل دین واسطے کون آیا سید محمد دعود گزنوی آئے رحمت اللہ علیہ مولانا شاہ صاحب نے انہیں دلائل دیتے وہ سمدانی جاجکین لگا اگر میرے حاتوہ سندی میں تو انہوں وقالت دی ڈگری دے دیندہ سید دعود گزنوی رحمت اللہ علیہ آؤ او تھی دلائل دے کے ساری قیادت نو رہا کروایا تیال حدیث تی سپود دعود گزنوی نے کروایا آگیا آؤ قادی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے تزیح المرام تزیح المرام کتاب لکھی انیس سو بنوے اٹھارہ سو بنوے دے اندر اس وقت مولانا قادی سلیمان سلمان منصور پوری دی عمر سی پنجی سال اے اس انہ دنہ دے اندر مرزا غلام عمر قادیانی ہندوستان جو پیسے کٹھے کر رہا سی کتاباں دے نہاتے پیسے کٹھے کر رہے اسلام دے نہاتے پیسے کٹھے کر رہے اسی مرکز بناندے نہاتے اس وقت قادی سلیمان صاحب نے اس کتاب دے اندر لکھیا اور تو اسلام دے نہاتے پیسے کٹھے کرنے ہندوستان دے وچو کتابوں دے نہاتے تو انہ میں اسلام تا مرکز بناوانگا میری پشین کوئی لکھ لیا تو اسلام دا ٹھیکے دار ہوندی تے دور دیگا لے تینو بیت اللہ دا حاج بھی نصیم نہیں ہو رہا اور مرزا مر گیا ہے لے کر بیت اللہ دا حاج بھی نصیم نہیں ہو رہا اور بولو بول دے نہیں قادی صاحب نے تارہ سو بانوے چی لیکشنی آسی کہ تینو بیت اللہ دا حاج نصیب ہو رہا نہیں مریا کتو ہیں انیس سو آٹھ دے اندر اے رہی ہے اور بولو دے صحیح کنے سال بعد مریا آئی سولہ سال بعد سولہ سال جو بیت اللہ دا حاج کار سگیا نہیں اگے آؤ ساڑے سیالکوٹ دیکھ پانچ گرہی پینڈے سیالکوٹ دے اندر اتھو دیکھ مولانا ابو الحسن سیالکوٹی گزرے نے ہونا پانچ ہزار شیر مرزے دی تردید چلیہ ہے پوری ایک کتاب جا پوری دنیا جنظر پھیر ہو مرزے دی تردید دے اندر سب تو زیادہ جنہیں شیرہ دی شکل دے اندر لانت پائیے اس کذاب بیمان چوٹے مرتد دے ہوتے وہ بھی آلی حدیث تاثبوت مولانا ابو الحسن سیالکوٹی رحمت اللہ آو دے سہی اور مرزے گلامہ من قادیانی کانے اُلُو دے پٹھے نے بات کئی سی یہ کئی سی کہ مرتے سب تو پہلو جنہیں کفر دا فتوہ لائے مولانا بطالوی اُلُو دا چرکاو بطالوی بطالوی نو بطالوی لہتا ہے توئی نا لہتا ہے اُلُو منی ہے سب تو پہلے جنہیں کفر دا فتوہ لائے کونے مولانا محمد حسین بطالوی تے سی نظیر حسین دہلوی محدث دہلوی رحمت اللہ ہون کوئی آپی چوکے اپنیاں چولی ہیں جو پائی جائے وکری گال لے پہلے تاریخ دا متعلیہ کرو اور الحمدللہ نے حدیثہ نے سارے چور دروازیاں نو بند کی تے ایک بندہ حسائی نسبت کر دینے کدھر ہے وہ بولو دے سہی عیسیٰ وال تے کی آنے 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 وہ بولو مسیح آنے آنے حضرت عزیر وال نسبت یہودیاں کیتی ہے کے نہیں وہ بولتے چھڑو یار یارو نبیہ وال نسبت کرنو یہودی تے حسائی جیڑا نبی وال نسبت کرے جیڑا امتی وال کرے ہو دے بارج کی خیال ہے میں کوئی کچھ نہیں کہنا چاہتا اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَادُوا اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَ اَيَّكُولُوا سَمِنَا وَعَطَانَا نبی دے صحابی آئے میں اپنی بیٹی دا رشتہ تواڑے نل کرنا چاہنا آقا فرمان دے نے اے میرا صحابی بیٹھا ہے جلائی بی بی دے نا کر شر ہو صحابی کدی جلائی بی بھال بیندہ کدی نبی پاگو آقا علیہ السلام نے کہندہ جی وَاو شاوی رو ماں امی ہا میں اپنی بیٹی دی ماں نا مشورہ کرلا فرمان جا کرلا کر گیا بی بی انو دشیا بی بی کہنے لے تووا تووا او دے نا رشتہ کریے او مندیاں چے ویکدہ خلاہ میں کالا شاہ ہو دا رنگے موٹا جا ہو دا نکے موٹے موٹے بی بیاں دے کاغذات چو پاس ہونا کوئی ساوکا کام بے بولو دے صحیح اوکا کام بے نا کہنے لگی سانونی ہے رشتہ قبول آسانی کرنا اے آواز نال دے کمریچ نا اسے بچی دے کانے چپے گی جیسے رشتے دی گالل ہو رہی وہ آنکہ نے دوسرے کمریچ کی آنکہ آتا ردون امر رسول اللہ صل اللہ کی کہہ رہی ہے پترہ گال ماں قرآن نہیں پڑیا اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِزَادُ اِلَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَاکُمَ بَيْنَهُمَ اَنْ يَكُولُوا سَمِنَا وَعْتَانَا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ ماں قرآن نہیں پڑیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يَوْمِنُونَ حَتَّا يُوَقِّمُ كَوِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُنْمَ لَا يَجِدُو فِي الْفُزِنْ حَرَجَ مِمَّا كَزَيْتَا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ماں قرآن دی طلاوت نہیں کیتی یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا عَتِئُ اللَّهَ وَعَتِئُ الرَّسُولِ وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْتَنَازَاتُمْ فِي شَيْئِنْ فَرُدُّوهُ الَلَّهِ وَرْرَسُولِ اِنْكُنْ تُمْ تُومِنُونَ بِالْآَيِ وَلْ يَوْمِ الْآخِرَ زَالِكَ خَيْرُ وَعَسَنُ وَعَسَنُ وَتَعْوِيلَ ماں قرآن نہیں پڑیا وَمَيُّ شَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُلُوْتَعَ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِ نُوَلَّئِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِ جَهَنَّنْ وَسَاعَتْ مَسِیرَ قرآن نہیں پڑیا وَمَا کَانَ لَيْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِن اِزَاقَ ذَلَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِيمَ وَمَيَّاسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ذَلَّ زَلَا لَمْ مُبِئِمَ واہ قرآن جن نہ تو مٹھا ہے نہ شاید دا ڈراما بھی مٹھا ہے اچھا جا جلائی بیپ پتا دے کہا رہا جیو نا مشورہ کیتا نہیں آن دروازہ کھڑکا ہے کہوں نے جلائی بیپ بیپ آسے آبی اندرو ہی واپس ہو گیا بی بی آن یہ باہر کہوں نے جیے سونے میں پیجے آئے ایک بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ ساڑے کولوں بیٹی دا منگ دا تے آٹا نیوں او دے کری ایک وی ڈنگ دا کچھ سلا دے میرے تائیں آخ دی عورت سانو اوزر نہ کائی ہے جے پیجے آئے انو سچے نبی الہی ہے پر رنگ دا کالا انی بات سنائی ہے اور کوئی اوزر سانو نہیں آخ دی بیٹی کی آن دیئے ماں ایس کالے وال نویخ اے دے پیجن والے وال ویخ پیجن والا کہوں نے آئی اکولو سمینا واتانا باسگر اماں تو ہن جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے اسی حکم دے بد دے خادیم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیے دیتا ہی نکاح ہو گیا ہے اجے پانچ گدنی گدرے نے ہوتنوں ہوت دا اعلان ہو جاندہ ہے انہیں ایک پاس ہے بیوی دجھے پاس ہے نبی پاک دا حکم ہے تو انہیں نہیں آکھیں چلو اگلے بیرے ٹوڑ جانگے اور رہن دینے شادی اور نبی ہوئی ہے بول دے نہیں نہیں تروار میں آنچو کڑی انہیں ایکولو سمینہ واتانہ میدانے اوہچ جاندہ ہے ساتھ کافر جہنم رسید کردہ ہے خود بھی شہید ہو جاندہ ہے آقا نے حاضری لائی ہے جلائی بیو نظر نہیں آرہیا میرے نبی نویدنا پیار پتا کرو میدانے کارزائی سیابی انہیں سونیاں ہو تھے جلائی بیو دی میت بیئے ساتھ کافران دیا لاشا بیئیانے جگہ انہیں پیر جاندے نے یہ دی میت نو اپنے بازوان تے چوکلیں دینے تے اکھان دے ویچو ترے پترے پانسو جارینے یہ دے سینے تے ڈک دینے پہ تے موسند احمدی عدیس ہے آقا فرما دینے حاضر منی وانا من ہو جلائی بیو تو میرے ویچو ہے میں محمد تیرے ویچو یہ کنی دفعہ کیا ہے تین دفعہ تین دفعہ شیخ تو میرے ویچو میں تیرے ویچو آ حسین نو اک دفعہ کیا ہے حسین میرے ویچو میں حسین چو علی میرے ویچو میں علی چو انو تین دفعہ کیا ہے جلائی بیو تو میرے ویچو میں تیرے ویچو آ قبر کڑی جاندی ہے جگہ دے پیرے دی قبر چاپ اتر دینے دو میں گوڑے مو دے مار دینے یہ دی میت نو لہت دے اندر رکھ دینے قبر دفعہ دینے آگ نبی دے سیابا کہیں دینے تیرے یا عزمتہ تیرے شانہ کی نیا نے جلائی بیو تیرے نو نبوت دے ہتھانے لہت دے اندر اتارے آ سیدے آقا ہے دے کاروں دے اندر مدینے دے اندر یہ دی بیوی نو خوش خبری دیتی ہے دے دے سینچ کھلو کے آت چوکلے اللہم سبب علیہ الخیر سبب و لا تجعل ایشہ کدن کدن اللہ جلائی بیو دے کار دے اندر رزق دی کمی نہ آئے اللہ رزق دی تھوڑ مدینے دیان ساری اورتانیہ نے مدینے جو قید پہندہ سی نا کی تو ہمیں کھانواز سے کچھ نہیں سی لب داؤ تو آٹا جواندہ جلائی بیو دے کرو ہمیں پورا مدینہ کھاندہ سی کیوں کھاندہ جی ای اکولو سمینہ وادانہ گزوہ خیبر ہویا نبی علیہ السلام سے آبان لائے کے نکلے را کوئی نہیں پاک ڈنڈیاں تو اچھا لکے گئے پیر زخمی ہو گئے پوکھ لگ گئی سیابا ہوتے پہنچے خیبر دا قلعہ آجوی پنجی تو تی ہزار بلندی فوٹتے ہوئے ہونویں اڈا اچھا خیبر دا قلعہ ہے اوہ دو اس تو بھی اچھا ہوئے گا بارحال سیابا نے پڑھاؤ ڈالیا کھوتے زبا کیتے اجرے کرے لو گدے نے انہوں زبا کیتا گوشت بنا کے ہانڈیاں جی پایا اوہ دو ایک کھوتے حلال سن ہانڈیاں پکن دے قریب گئی ہیں سیابا نے اپنے پیٹا پتھر بنے نے ہانڈیاں پکن دے قریب نے سارے ہانڈیاں نظرہ ہانڈیاں تلگی ہیں نے گوشت پکے کا کھانے آقا فرما دے اینہ تلہہ تلہہ کیتے جی اللہ رسول فرما اچھی ساری جگہ دے چڑ جا اعلان کر دے یہ دجھے پاسے نبیدہ فرما رہے ہیں تو ان کی یا کیا تھوڑا تھوڑا کھا لیے نہیں یا ان کھا لیے کل تو حرام ہے نہیں جان جان دیے جائے پر ایمان نہ جائے ہانڈیاں چکیاں چلیاں تو چوکے مودیاں کر دیتیاں کیا ہوں این اکولو سمینا واتانا سنوی لے آئے تو منوی لے آئے اے ہی مسئلہ کہنے حدیث ہے جتے نبیدی بات آ جائے جگ جان دے جائے نہ مدینے والا مصطفیٰ جائے نہ عرش والا رب جائے نبید ایک سے ابھی سے نا حضرت خرام رضی اللہ تاہمد گٹیاں تو اٹھا رہی دا سی آقا اپنے سے آباج بیٹھے نے اندھنے خرام بڑا ہی چنگا بندہ ہے تو جو دو کم کر لے ہور چنگ ہے وال چھوٹے کر لے تاہمد گٹیاں تو تاہ کر لے نبی پاک نے انہوں صدقے نہیں ڈریک ٹاکیا بلکہ سی آباج بیٹھے گال کی تھی ہے ایک سی آبی نے جا کے انہوں دس آبی تیرے بارے جو نبی پاک نے آیا بات کہی ہے تیرے نہیں کیا بھائی آئی تھے میں پہلو پوچھا وہاں واقعی کہی نہیں کول چھوری پہی سی کئی چی لبنواز سے بھی نہیں اٹھے آ چھوری پہی ہے چھوری پھاڑ کے نا آئی تھوڑا کہ ایس رکھ دی پھیر دی تھی کرنا دیا لوہاں دے برابر وال کر لے تاہمد گٹیاں تو تاہ کر لے نبی پاک دے کول آ جاندہ ہے آن کے اندہ ہے سونے آن میں چنگا لگ نا آقا فرما دے نے تو پہلو بھی چنگا سین تو ہنوی چنگا ہے کیوں آئی اکولو سمینا آسی سونوی لیا دے منوی لیا جاؤ پوری کائنات دا چکر لگاؤ پوری احادیث دے زخیرے چو ایسی حدیث لیاو جدی سند آمینہ دے لال تک پہنچ دی ہوئے تے اہلی حدیث انہوں من دا نہ ہوئے کل ہاتو برہانکم ان کن تم صادقین لیاو ایک حدیث حدیث دے زخیرے چو لیاو نبی دی حدیث آئے گی اہلی حدیث دی گرتن جک جائے گی اگر سانو منان ہے رابدہ قرآن لیاو محمدہ فرمان لیاو چونکہ چنانچہ یونین تکاتے ساڑھے سامنے پیش نہ کرو اہلی حدیث انہوں نہیں مندہ اہلی حدیث دا اعلان ہے عمل اوئی رابدی عدالت جو قابل قبول ہے جدی تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے جدی تے مور نہیں او عمل جناوی اچھا ہوئے او دا عجر قیامت دے دن رابدی عدالت جو مل سکتا نہیں آمی لتو ناسیبا پسلا نارن حامی نبی دیکھ سیابی نے نا سونے دی انگوٹھی پائی آقا نا دی انگوٹھی نا لاغے پران سوڑش رہے سیابی آن دینے انگوٹھی پھڑ لیا آج کالتے حاجی صاحب آپ اپنے جوائی نا انگوٹھی پان دینے نا سونے دی حاجی صاحب حرام ہے ہم انہوں بھی پتا ہے رامے جی ہون خاندان چے ناکن نہیں رہی دا لوگ کہن گے لو جی انہا انہا کو مال ہے جوائی نو سونے دی انگوٹھی بھی نہیں پائی آقا فرمان دنے جنہیں جہنم دی آگدان گی آرہا رکھ رہے ہیں سونے دی انگوٹھی پارے آج دنیا جن ناکر آخلا ہے قیامت رو ربان دنے ہون جی ناکل آئی شڑاں گا تیرا ہون رہا کھلے سیابی آن دنے انگوٹھی پکل لے بڑی وزنی تے بڑی موٹی انگوٹھی یہ تیری بیوی بیٹی یا پہندے کم آئے گی انگوٹھی پھڑ لے آن دا پھڑندیاں گلہ کر دے ہو اللہ دی قسمیں میں انہوں ویکھنا وینی جنہوں نبی پاک نے لا کے سور شڑے آئے کیوں انہیں ویکھنا این اکولو سمینہ سواتانہ سبقی یاد رکھیا شراب حرام ہوئی حضرت انہ سان نے میں شراب پہ آ رہا مدینہ دیاں گلیاں سے اعلان کرنے والے اعلان کیتا ہے تے صحابہ شراب دی تجارت کر دے نے عرب دیاں منڈیاں صحابہ دی شراب ویکھ دی گدامہ دے گدام پر رہنے اعلان کرنے والے اعلان کیتا ہے نہیں کیا ویج کے اپنے پہ پورے کر لئی کٹا پہ جگا نہیں ڈرام چکے مدینہ دیا گلیاں روڑ دیتے اور شرابے میں روڑ رہی ہے جویں دریائے جیرم چاہ پانی روڑ رہا ہے اس طرح مدینہ دیاں گلیاں جنفع نقصان کیوں نہیں میں کیا این یکولو سمینہ وعدانہ اللہ پاک دی تیسانو دین کامل انو ودان کٹان دی لوڑ کیے ساڑے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کیے فتوے جے کنزک دوری چو ویکھڑے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کیے جیدہ دو دکھلونا نہ ملے یارو انو دھائی جمان دی لوڑ کیے جدو پڑھ لے اللہ الہ اللہ پھر گہران وال جان دی لوڑ کیے جیڑے آپ مانگ تو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کیے کسے چیز دی تھوڑ نہیں دے در اندر کنڈے گہران دے کھڑکان دی لوڑ کیے حاضر ناظر حضور جہن اے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کیے نبی پاک دے کو بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کیے حاضر ناظر حضور جہن اے تھے پھر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کیے مردہ کبرچو نہیں بار ویندہ اتھے اچھاڑے پان دی لوڑ کیے مردیاں تے اچھاڑے پاک یارو پھر وابیاں کو لولو آن دی لوڑ کیے کبر جنت دو زگ دا گڑا ہنڈا ہے اے فرمان پھڑان دی لوڑ کیے سن لو پیڑ دا ناغی دریالہ جالب دریالہ جالب والے ہو سن لو دریالہ جالب والے ہو دو زگ پیانو کسے نہیں کھان دینا انو پیچھو کلان دی لوڑ کیے جنت ویچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انو پیچھو مگان دی لوڑ کیے جس جنت ویچ کھانا جائے پیچھو اس جنت ویچ جان دی لوڑ کیے عمل پہلی آتے ہو جیتے بڑی گالے پس روری آوے نوے مسئلے بنان دی لوڑ کیے ہون کےڑا بند ہے جنہا اٹھ کے آج وعدہ کر دا ہے کہ میں نبیدی سنت نو اپنے چیرے تو نہیں مناواں گا کوئی رابدہ ولی ایسا ہے پتہ لگ جاندہ ہو نہیں بولو بولو ماشاءاللہ اٹھو 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 کے ماشاءاللہ چار بندے جی چار بندے جی او دو پچھے کھڑے نے دو اے کھڑے نے ایک پنجل پچھے کھڑے ہوگے رہے ماشاءاللہ اللہ تو انہیں استقامت دے چھے مارے بھائی اخیر چھے سات ایک کوپ آئیری بھی اٹھے نے آٹھو ٹھولے نو بندے دسویں ایک اور ہے ہور گڑا ہے داس ہوگے نہیں ہور گڑا بندہ ہے چار بندے آلے دیس ہونے تھا اعلان بھی کار سکھے لے جی اچھا ایک شوکت عزاس صاحب اے جی بندے آلے دیس ہوئے نہیں تھے سٹیج کے ہون شوکت عزاس صاحب شوکت اقبال شوکت اقبال صاحب کے رہے نے ایک راشر صاحب حیدر اسٹیج کے ہو راشر صاحب کاشف پراچہ صاحب کاشف پراچہ صاحب سلطان احمد صاحب اے کون حیدر آجی کاشف پراچہ صاحب ماشاءاللہ اعلان کرو جی اعلان کرو جی اللہ ماشاءاللہ بھارکو بھئی اعلان آپ ساو کرو دیو جی کراو اگر آجی اسلام علیکم میرے نام محمد اکرم سلطان ہے میں آئیتو بعد اہلی حدیث ہوندہ پکا اعلان کرنا اسلام علیکم میرے نام محمد اکرم سلطان ہے اسلام علیکم میرے نام شاکت اکرم سلطان ہے میں اہلی حدیث ہوندہ پکا اور بھی کسے اعلان کرنا ہے آجی کر لو الحمدللہ رب العالمین ہاں جی جب نزول عیسیٰ ہو اور آ کر روزہ رسول پر کہیں یا محمد یا محمد اور اندر سے جواب آئے گا یا نہیں آئے گا قرآن حدیث سے پہلے نمبر تھے روزہ رسول تھے آکے یا محمد کہن گے کہون حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا دی کسے کتاب دے اندر یہ مسئلہ موجود ہی نہیں یا محمد کہنا یہ پیغمبر علیہ السلام دی توہین ہے یہ دے اندر گیارہ کتابان دے حوالے نے بریلوی علاوانے لے ہے کہ یا محمد کہنا پیغمبر علیہ السلام دی بے عدوی ہے اور قرآن دے اندر آیا اکسرہم لا یا کھلو اے میرے محبوب جرے حجرے ہیں پچھے کھلو کے یا محمد آن دے وہ پاگلان دے ٹبرے جرے حجرے ہیں پچھو کھلو کے یا محمد کہنا ہے پاگل نے پاکستان جے کہنا بولو اے حقل ماند نے اس واسطے ایڈا چوٹے بلی نوہ کھو اٹھے کہ حضرت عیسیٰ نے آکے کہنا ہے یا محمد یا محمد کہ بلکل چوٹے چٹا ننگا ایڈا چوٹے جو میں بلی نوہ کھو اٹھے ایڈا ایسال سواب کرنا جاید نہیں ختم کول ساتا چالیا دسوان عموما اخباران دے اتے آیا پنجابی مثال چے سنا دینا کہ رسم کول لہیا ہوں دا ہے کہ نہیں وہ بولو دے سیار رسم چالیس ماں لہیا ہوں دا ہے نا جیڑا رسم ہوئے وہ دین نہیں ہوں دا تو جیڑا دین ہوئے وہ رسم نہیں ہوں دا رسم ہندوان تے سکھانی ہوں دی ہے کوئی دنیا دی زبان نمازنو رسم نہیں کہہ سکتی حاجنو رسم نہیں کہہ سکتی اور کائنات دے اندر روزنو رسم نہیں کہہ سکتی جیڑا رسم ہے وہ دین نہیں جیڑا دین ہے وہ رسم نہیں الحمدللہ رب العالمين ملاء متقین و صلاة و اسلام علی عباد uso الملین اللہوں میں صلی علی محمد و علی محمد کما صلی homo ibrahim و علی محمد اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی محمد اللہ councilہ و علی محمد ربناد اللہ عزیز اکر imag terrain ربناتنا فی الدنیا سنت اور فی الاخرة ایسنت و اکین عذاب النار وقین عذاب القرض وقین عذاب المرز وقین عذاب القبر وقین عذاب الحجر وقین عذاب الجہنم دعا کرو مولانا قاسمی صاحب اور انہ دی جماعت انہ دی رفاقہ نوجوان جنہ نے انتظام احتمام کیتا ہے اللہ سب دیا جوانی اچ برقات نازل فرمائے جڑے چار نوجوان مسئلہ کے حق اہلِ حدیث انہوں جنہا قبول کیتا ہے اللہ انہوں استقامت فی الدین عطا فرمائے اور انہوں دین دے اندر مزید استقامت عطا فرمائے ہاکنو پرخندی ہاکنو سمجھے اللہ مزید ہاکنو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے ہاں جی مولانا محمود الحسن زنفر صاحب دی اہلیہ محترمہ دنیا تو فوت ہو گئیہ نے اللہمہ ادخلہا جنت الفردوس وائزہا من عذاب القبر وعذاب النار اللہمہ برد قبرہا اللہمہ نوور قبرہا اللہمہ نوور قبرہا اللہمہ وسے قبرہا اللہمہ جل قبرہا روزتا من ریاض الجنہ اللہ انہ دی اہلیہ نو جنت الفردوس اللہ مقام نصیب فرمائے اللہ زندگی دیا قتائیاں معاف فرمائے مولانا نو سبر جمیل عطا فرمائے اللہ انہ دی اہلیہ دے زندگی دے گناوا نو معاف فرمائے سگیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے جنہ ساتھی دوست احباب دور دراست و تشریف لے آئے اللہ سب دعنا قبول فرمائے اللہ سب دعنا قبول فرمائے میرے مولا سارے دعنا قبول فرمائے حضرت حافظ عبدالحمید عمر صاحب نے اللہ صحت و افیت علیizo لمبی زندگی عطا فرمائے انہ دے والدے محترمان دی قبر نو جنت دا بگیچا بنا انہ دے پائی محمد مدری صاحب دی قبر نو جنت دا بگیچا بنا اللہ شاہ صاحب نے بیان کی دے اللہ قبول فرمائے قادری صاحب نے نظمہ ناطان سنائیاں قبول فرمائے مولانا نے بیان کیتا اللہ قبول فرما سبدا بیان کرنا اللہ قبول فرما اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ آئے اللہ نے دینی دنیاوی کاروباری پریشانیہ دور فرما اللہ دنیا اور آخرت دین نعمتانہ مالا مال فرما میرا آنا بھی اللہ قبول فرما تمام رفع قادہ آنا قبول فرما اے پائی زفر صاحب اکارہ کیسر تو تشریف لے آئے نے زفر صاحب انا کو کارٹ نے میمری کارٹ میری یہ تقریران دے پرہے نے بات دے اندر تقریر دے میری تقریر دے علماء اکرام دے تقریران دے میری یہ تقریران دے کارٹ پورے میمری کارٹ نے نا کو موجود نے جنہ ساتھیاں نو چاہی دے ہون اے نا دی مدد اصل کر سک دے بات چینا کو لے سک دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع نالیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربی کر رب العزت محصفور اسلام سیم والحمدللہ